اسلام علیکم ناظرین اگریکلچر ایکٹویٹیز میں آپ کا خیر مقدم ناظرین مزراد کشمیت چودری محمد اقبال نے آج زلہ بڑھگام کے سینئر افسران کی ایک میٹنگ طلب کی جس میں مرکزی معاملت والی اسکیموں فلیکشی پروگراموں اور کیپیکس بجر پر جسمانی و مالی عمل آوری کی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا میٹنگ کے دورہ محکمہ کی طرف سے لاغو کی جانے والی مختلف مرکزی معاملت والی اسکیموں بشمولی کیپیکس آرکی ویو آئی ایم آئی ڈی ایچ آتما این ایف ایس ایم پی ایم کسان سوائل ہیلتھ کارڈ کسان کریڈٹ کارڈ سکیم وغیرہ پر تفصیل سے تبادلہ خیال کیا گیا قبل عظیم چیف ایگریکلچر آفسر بڑھگام سعید تفضل حسین مدنی نے زلہ میں محکمہ کے مختلف اقدامات اور مداقلتوں کے بارے میں آگاہی فراہم کی چیف ایگریکلچر آفسر بڑھگام نے کہا کہ محکمہ زلہ کے کسانوں میں مرکزی معاملت والی مختلف اسکیموں کے بارے میں بیداری پیدا کرنے کے لئے برپور طریقے سے کام کر رہا ہے تاکہ اہداف کو جامعہ انداز میں حاصل کیا جا سکی میٹنگ کے اختتام پر ناظر مزرات کشمی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا جس لکھ بڑھگام میں صبح جو نو مجھے ہم لوگوں نے یہاں میٹنگ ملکت کی جیسے کہ بورٹ سے خود ہے یہاں کہ ایک دن کی یہ ورکشاپ کے جو گوڈ گورننس دوسری کانفرنس یہ لگاتار جو کال چل رہی تھی کال یہاں پہ فارمر ڈے منایا گیا اس کا بورڈو میں دیکھ رہا ہوں اور آج جس چیز کا ہم لوگوں نے ریویو لیا یوٹی گورنمنٹ نے کسانوں کی فلاب عبودی کے لیے جو انتیس پروجیکٹ ایک مندر عام پہ لائے ہیں ان لوگوں کی اپنے ڈپارمنٹ کے لوگوں کو جانکاری دینا تاکہ یہ ٹیکنالوجی جو ہے یہ فارمر تک سکے اور جو ریویو کرنے کے لیے کہ کیپ ایکس برجٹ یا سینٹلی سپانسر سکیمز جتنی بھی گورنمنٹ نے کسانوں کی فلاب عبودی کے لیے جو ان کے لوگوں کے پاس اخراجات کرنے کے لیے پیسے دیئے گئے تھے اس چیز کو ریویو کرنا گیا اور خاص کا ریوی کرافز جو ہم لوگوں نے سوک کی تھی ان کا پریزن سٹیٹس کیا ہے آنے والے وقت میں خریف میں ہماری تیاری کیا ہونی چاہیے تو یہی ان سب لوگوں سے مل بیٹھ کے بات چیت کی کہ جس سے کہ ہمارا کسان جو ہے برپور فائدہ اٹھا سکے اور مجھے خوشی ہے یہ بتانے میں کہ ہمارے ڈپارمنٹ کے لوگ فیسٹرک بڑھگام میں کیونکہ یہاں پہ باقی پرورم تو سب دیکھا چلتے ہیں لیکن یہاں کلائمیٹ چین کا ایک پرورم دہا والاک سے چلتا ہے اور وہ کشمیری ڈویزن کے لیے ایک فارمر فیلڈ سکول کا کام کرتا ہے تو جتنی بھی ٹینے باہر سے آئے تھی ان لوگوں کے خدشات بھی جو ہے کہ انہیں اچھے طریقے سے کام کیا ہے آئی کانگریٹس ہول ٹیم بڑھگام فار ڈیر گوڈ ورک اینڈ بیڈا ہوب کے آگے بھی یہ لوگ جو ہیں اسی طریقے سے کام کرتے رہے جو ہمارا کسان گھا برپور سے فائدہ لیتا رہے گا اسی کے ساتھ میں تمام لوگوں کو کہ یہ جو دو ہزار بائیس کا سال گیا وہ سال اچھا نکر گیا آنے والا جو دو ہزار بیس کا سال ہے اس کی شمکان آئے ان سب کو میری طرف سے ان کے پریبار کو اور خاص کر کل جو ہمارا کسان دیوست منایا گیا کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ کچھ لوگوں کی ویسی قربانیاں ہیں کہ جنہوں نے اس کسان کی فلاو گنگیو کے لیے وقتاً فوقتاً بہت سارے کام کیے تو اسی مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے اگریکیلچر ٹیم کشمیر بھی اسی سلسلے میں کسانوں کی ڈیپٹی ڈیریکٹر اگریکلچر پلاننگ محمد یونس چودری چیف اگریکلچر آفسر بڑھگام سید تفضل حسین مدنی دیشٹک اگریکلچر آفسر ایکسٹینشن محمد شفیق خورو دیشٹک اگریکلچر آفسر انپور زمیر آمد خان اور دیگر سینئر آفسران نے شرکت کی ادھر چیف اگریکلچر آفسر انپناک احجاز احمد دی ویریناک کا دورہ کیا جہاں پر سیڈ ملٹیپلیکیشن فارم کے لیے ارازی کا جائزہ لیتے ہوئے انہوں نے میڈیا کو بتایا اگریکلچر آفسران نے شکریہ کرتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ سابجلو مجسٹریٹ دورو یہاں کے تحصیل دار یہاں کے نابی تحصیل دار اور پورے ریونیو ڈپارٹمنٹ کے میں بڑا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے لوگوں کی ضروریات کو سمجھ کر بہت کاپریٹ ہمارے ساتھ کیا اور یہ جو لائنڈ آج ہم نے یہاں پر ایڈنٹ فی کی ہے ہمارا اس میں یہ پروگرام ہے کہ ایک سیڈ ملٹیپلیکیشن فارم ہم یہاں اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں آپ کو شاید یہ معلوم ہوگا ہے کہ جو ویجٹیبل سیڈ پروڈکشن ہے تھرووٹ انڈیا یہ صرف کشمیر میں ہو رہی ہے جو بھی سیڈ پروڈکشن ویجٹیبل کی ہے وہ یہی سے امپورٹ ہوتا ہے بٹ انفارچنیٹلی جو لینڈ کنورشن ہو رہی ہے ہماری یا لینڈ ایویلیبیلٹی نہیں ہے تو لوگ اس کی طرف راگب نہیں ہو پا رہے تو یہ ایک طریقی کا ڈیمانسٹریشن بھی رہے گا اور یہاں جو ہمارا پروگرام ہے سیڈ ملٹیپلیکیشن فارم بنانے کا اس کا جو ایم ایو ہوگا وہ نیشنل سیڈ کارپلیشن اپ انڈیا کی ساتھ ہوگا یہاں سے جو سیڈ ہوگا وہ تھروت برڈ بلکی ملک سے باہر بھی انپورٹ ہوتا جائے گا کیونکہ ویجٹیبل سیڈ پروڈکشن میں کشمیر ویلی کو بینگ ای ٹیمپریٹ ریجن ایک منوپولی ہے تو انشاءاللہ یہ آگے جا کے ایک بہت بڑا ایسیٹ یہاں کے لوگوں کے ایک جی دیکھئے پہلے ہی میں بات یہ کہوں کہ اگر یہاں سے کوئی بھی زمیندار ویجٹیبل کلٹیویشن کرے گا ایک ٹرک اگر وہ جمعو لے جائے گا تو اس کا جو گرایا آتا ہے اس کا وہ بیس پچیسزار روپی آتا ہے لیکن اسی دس یہاں بوارہ کنال میں اگر وہ سیڈ پروڈکشن کر لے گا وہ اپنی گاڑی میں ایک دس کلو بارہ کلو گاڑی میں لے جا سکتا ہے بدہ اوٹ اینی ٹرانسپورٹیشن کاسٹ اور جو اس کا کاسٹ آ جائے گا وہ بھی اس کو ہائر کاسٹ دین ویجٹیبل آئے گا نمبر ایک نمبر دو چونکہ فارمز میں جو ایمپلائیمنٹ جنریشن ہے وہ کافی حد تک ہو جاتی ہے ایک ہکٹیئر زمین میں ہمیں ایک سو ستھر لیبر چاہیے کیونکہ یہ دس ہکٹیئر ہے تو کم از کم ایک سیزن میں ہمیں تین چار سو پانچ سو کے قریب لیبر ڈیز جو ہے وہ یہاں سے جنریٹ ہو پائیں گے اگر سال کا ہم کلکولیٹ کر پائیں گے تو پندرہ سو لیبر ڈیز یہاں پہ جنریٹ ہو پائیں گے اور وہ یہیں کے لوگ ہوں گے یہیں آس پاس رہنے والے ہوں گے جو یہاں پہ آگے آنے والے دنوں میں کام کر سکتے ہیں یہاں سے جو بھی چیزیں آئیں گی ان کی جو مارکٹ ہے وہ بھی یہیں دوروں میں ہی ہوگا اور ڈیفنیٹلی یہاں کے لوگوں کے اس کا فائدہ بھی شکریہ سے